بلٹنگ کا آغاز کریں گے ناظرین کو بتائیں کہ بھاری بجلی بلوں اور ٹکسوں کے خلاف تاجر برادری کی شٹڈ ڈاؤن ہرتال ملک کے مختلف شہروں میں چھوٹی بڑی مارکٹے بند تاجر سراپا احتجاج ہیں کراچی لاہور اسلام آباد پشاور ملتان گجراوالا سمیت دیگر شہروں میں کاروباری مراکز بند جب یہ کراچی کے علاقے شیرشاہ اور مومن آباد میں مہنگائی اور بھاری بجلی بلوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں مظاہرین نے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں ٹرافک کے روانی متاثر مظاہرے کے باعث علاقے میں دکانیں بند لاہور میں ہال روڈ لنڈا بازار اردو بازار اور انارکلی سمیت دیگر مارکٹے بند ہیں خیبر پختوں خواہ میں بھی تاجر تنظیموں کی شٹڈ ڈاؤن ہرتال تجارتی مراکز بند گجراوالا میں بھی تمام مارکٹے بند پوریس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں بھاری بجلی بلوں اٹیکسوں کے خلاف تاجر برادری کی شٹڈ ڈاؤن ہرتال ملک کے مختلف شہروں میں چھوٹی بڑی مارکٹے بند تاجر سراپا احتجاج کراچی لاہور اسلام آباد پیشاور ملتان گجراوالا سمیت دیگر شہروں میں کاروبرار مراکز بھی بند ہیں کراچی کے علاقے شیر شاہر مومن آباد میں مہنگائی اور بھاری بجلی بلوں کے خلاف احتجاج اسی حوالے سے مزید جوانیں گے اسلام آباد سے آدل تنولی اور لاہور کی صورتحال بتائیں گے ہمیں عبدالقادر مدنی سب سے پہلے رکھ کریں گے اسلام آباد کا آپ بتائیے گا آدل تنولی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں کون 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 سے جگوں پر اس وقت احتجاجی مظہریں جاری ہیں جو آدل بتائیے گا آگر آپ سن پا رہے ہیں اس کے حلاف آج آل پاکستان انجمن تاجران کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہے اور اسلام آباد کے تمام مراکست جو ہیں ان کی جو یونین ہیں ان کی جانب سے مراکست بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور اسی سلسلے میں اسلام آباد کیا پارا مارکیٹ جی نائن اور دیگر ایف ٹین اور اس کے علاوہ دیگر جو مارکیٹیں ہیں مکمل طور پر آج شٹر داؤن ہرطال کی ہوئی ہے ابھی تک جو ہے وہ تاجروں کی جانب سے دکانیں جو ہیں وہ نہیں کھولی گئی اور یہ کہا ہے تاجر تنظیموں کی جانب سے کہ جب تک ہمارے مطالبات یعنی کہ حکومت باری ٹیکسز واپس نہیں لیتی اس وقت تک یہ احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے جی نائن مرکت میں یہاں پر بڑی تعداد میں جو تاجر ہیں وہ بھی اکٹھے ہونا شروع ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک دکانیں جو ہیں وہ نہیں کھولیں کیونکہ گزشتہ روز ہی انجمن تاجران کے جو مین لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ شٹر داؤن ہرطال ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے تمام تاجر کمیونٹی جو ہے وہ متحد ہے اسی سلسلے میں آج باقاعدہ طور سے تاجروں کی جانب سے ہرطال کا اعلان کیا گیا تھا اور اب باقاعدہ طور پر شٹر ڈاؤن ہرطال جو ہے وہ اسلام آباد میں شروع ہو چکی ہے کیونکہ ابھی تک تاجروں کی جانب سے دکانیں جو ہیں وہ نہیں کھولی گئیں کیونکہ اگر اسلام آباد کے دیگر مراکز کی بات کی جائے تو بعض مراکز میں دکانیں جو ہیں وہ دس بجے کے بعد کھولی جاتی ہیں گیارہ کے بعد کھولی جاتی ہیں لیکن آج تاجروں کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے جو باری ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کے خلاف اپنا برپور احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ تکار کروایا جائے گا اور اسی سرسلے میں آج جو ہے وہ مکمل طور پر شیٹر ڈاؤن ہرطال کی جائے گی اس وقت مختلف مراکز کی صورتحال یہ ہے کہ مراکز کے اندر جو ہے وہ دکانیں تاجروں کی جانب سے بنک کی گئی ٹھیک ہے آدھر ہمارے ساتھ رہیے گا لاہور کا رکھ کریں گے ابیل قادر آپ بتائیے گا لاہور میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں بالکل لاہور میں بھی آج جو ہے وہ ہرطال کی کال تھی اور جس کے باعث جو ہے اور لاہور کی جتنی بھی ہول سیل مارکیٹس ہیں جہاں پر نہ صرف لاہور کی ریٹیل مارکیٹس بلکہ دیگر شہروں اور ازلا سے آنے والے تاجروں سے اپنے جو ہے وہ خریداری کرتے ہیں جس میں برانڈت روڈ آزم کلات مارکیٹ شالم مارکیٹ سرکولر روڈ ہال روڈ مال روڈ اس کے ساتھ ساتھ بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ جو ہے مکمل طور پر بند ہے کیونکہ تاجر تنظیموں کی جانب سے بجلی کے باری بلوں اور جو ٹیکسیز ہیں اس کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کر رہے تھے گزشتہ کئی ہفتوں سے لیکن اب جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ہرطال جو ہے وہ کی گئی تھی اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ یہ تمام ہول سیل مارکیٹس جو ہے مکمل طور پر بند ہے عمومی طور پر یہ ہول سیل مارکیٹس جو ہے صبح آٹھ سے نو بجے تک جو ہے اور جو تاجر ہیں وہ اپنا کاروپار جو ہے وہ سنبھال لیتے لیکن اب کی صورتحال یہ ہے کہ شہٹر ڈاؤن ہرطال کی کال پر تمام شہٹر جو ہے یہاں پہ بند ہے لیکن شہر کے جو ریٹیل مارکیٹس ہیں جو پوش ایریاز میں جس میں اقبال ٹاؤن اس کے ساتھ ساتھ گلبرگ اور ڈی ایچ اے کی مارکیٹس جو ہیں وہ عمومی طور پر بارہ سے ایک بجے یا گیارہ بجے تک کھلتی ہیں یہاں پر جو ہے وہ تاجر تنظیموں کی جانب سے بھی ہرطال کا اعلان کیا گیا لیکن یہ ہرطال کے حوالے سے تاجر جو ہے وہ بھی تذبذب کا شکار تھے کیونکہ مختلف تاجر یونینز کی جانب سے اور بزار کی جانب سے جو پوش علاقوں کی مارکیٹس ہیں وہاں جو تاجر تھے ان کی جانب سے ہرطال کی جو ہے وہ حمایت نہیں کی گئی تھی اور یہی مطالبہ کیا گیا تھا کہ مذاکرات کریں لیکن اس وقت جو حال روڈ مال روڈ اس کے ساتھ ساتھ برانڈت روڈ سرکولر ریڈ شالم مارکیٹ آزم کلات مارکیٹ جو بڑی مارکیٹس ہیں وہ تمام بند ہیں جو عبدالقادر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو بہت شکریہ آپ دونوں کا